نیکیوں کے اس موسمِ بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغرام نبیوں کے قصے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے نوح علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک عبرت آموز قصہ تفان نوح ہے یہ تفان کیا ہے کیوں آیا کیسے آیا اور نوح علیہ السلام کے پورے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسی سسلے میں آج ہم بات کریں گے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کے ذمانے میں لوگوں نے بذروں کی شان میں غلو کیا تو اس کے نتیجے میں شرک کی شروعات ہوئی تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ان کے بیچ نبی بنا کر کے بھیجا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سارے نو سو سال تک سمجھاتے رہے لیکن قوم سرکش تھی ٹس سے مسنا ہوئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ میں ان کے مقابلے میں کمذور ہوں تو ان سے بدلالے لے چنانچہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ذَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دیں اور دیکھیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کریں یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں بتانا مقصود یہ تھا کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے ان کی ہلاکت یقینی ہے لہذا آپ کشتی بنانا شروع کر دیں جب طوفان آئے گا تو کشتی کے سوار ہی بچ سکیں گے اور ہاں یاد رکھیں کہ جب ہمارا عذاب آنے لگے تو ظالموں پر ترس کھا کر ان کے حق میں مجھ سے کسی تحقی سفارش مت کیجئے گا یہ کشتی کیا تھی بہت بڑا سمندری جہاز تھا امام ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی اسی ہاتھ لمبی تھی جس وقت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے کفار آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا تھٹھٹھا اور مذاق اراتے ہوئے کہتے کہ اے نوح یہ کشتی پانی کے بے غیر کہاں چلے گی یہ کشتی خوشک زمین پر چلاوگے کہاں ہے پانی جس میں تیری یہ کشتی چل سکے کوئی کہتا کہ اے نوح نبوت کرتے کرتے اب برہی بن گئے نوح علیہ السلام جواباً کہا کرتے تھے ان تسخروا منا فئنا نسخروا منکم کما تسخرون اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹنے والی ہے جو ٹوٹ کر کے ہی رہے گی جب کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتدار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جورہ یعنی نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیں تاکہ اس کی نسل باقی رہ سکے چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا بعد کہتے ہیں کہ اس کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ تفان کسی ایک خطے میں نہیں آیا تھا بلکہ اس وقت موجود ساری مخلوق کے لئے عام تھا اس کشتی میں مرد اور عورتوں کو ملا کر کل سوار اسی کے قریب تھے بعد نے اس سے بھی کم بتایا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تفان کیسے آیا جی ہاں یقائق اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ تم پھوٹ پرو اس طرح زمین چشموں کی طرح اُبل پری اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برساؤ چنانچہ اوپر سے آسمان نے خوب بارش برسانا شروع کر دیا جس سے پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ پہار بھی پانی میں ڈوب گئے بلکہ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی بلند ترین پہار سے بھی پندرہ ہاتھ بلند تھا لیکن کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے روان دوان تھی چل رہی تھی اسی بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کشتی سے باہر ہے تو پیار سے کہنے لگے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نارہ اس نے پلٹ کر اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا سعاوی الاجبل یعشمونی من الما میں ابھی ایک پہار پر چرھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا یہ اس کا خیال تھا کہ کسی پہار کی چوٹی پر چر جاؤں گا وہاں پر پانی کیوں کر پہنچ سکے گا نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی پر رحم فرمائے باپ بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک موج نے اسے اپنی ذد میں لیا اور وہ سب کے سب ڈوب مرے جس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا چونکہ یہ کافروں میں سے تھا اور اس نے خود کو چھپا رکھا تھا اسی لیے نوح علیہ السلام نے اسے کشتی میں سوار ہونے کو کہا تھا اس نوح حکم ہوا اے اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ کیا جا چکا تھا اور کشتی جودی پر ٹک گئی جب زمین کی سطح سے پانی بلکل خوش ہو گیا اور زمین پر رہنا بلکل آسان ہو گیا ممکن ہو گیا تب اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی سے اتر آئیں جو ایک لمبے زمانے تک پانی میں چلتی رہی تھی آخر کار مشہور پہار جودی پر ٹھاہر گئی اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالی سے سوال کیا کہ آخر کیوں کر غرقاب ہوا حانا کہ تو نے تو میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرے اہل و عیال میں سے تھا لیکن پھر بھی کیوں غرقاب ہوا تب اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمال غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائز تاہیں تجھے او چیز نہ مانگ نی چاہیے جس کا تجھے مطلقا علم نہیں ہے محترم ناظرین یہ ہے قصہ طفان نوح کا جس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالی نے ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچایا اور ایمان والوں کی عجیب طریقے سے حفاظت فرمائی اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کیا دروس ملتے ہیں نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلے دعوت کا اسلوب معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایک دن اور دو دن نہیں بلکہ لگاتار سارے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں ان کی عذیتوں کو برداشت کرتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے اس میں ایک دعی کو نیا عزم اور حوصلہ ملتا ہے کہ اگر لوگ پیغام پر دھیان نہ بھی دے رہے ہوں پھر بھی دعوت کا کام جاری رکھیں حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے دین کا آپ کام کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے حق کو اپنانے میں بیوی بچوں کی جدائی برداشت کر لیا لیکن حق سے سمجھوتا نہیں کیا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو رشتے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن حق سے سمجھوتا نہ کریں نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبیوں کے پیغام کا انکار سب سے پہلے سماج کے مالدار لوگوں نے کیا ہے مالداروں کے سامنے سب سے بری رقاوٹ ان کی انہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حق قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں جبکہ غریب اور کمزور لوگ اپنی سادگی اور نرمی کی وجہ سے حق قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں آج بھی کتنے دینی مجلسوں میں مالدار لوگ اس لیے شریک نہیں ہوتے یعنی دینی مجلسوں میں کتنے مالدار لوگ اس لیے شریک نہیں ہوتے کہ وہاں کمزور اور غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سماج سے ایسی سونچ کو جرس اکھار پھینکنے کی ضرورت ہے کیمکہ اللہ کی نظر میں اس مالداری اور ثروت کی کوئی اہمیت نہیں جو دین سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر ایمان سے محروم ہو تو نسبی قرابت اور رشتہ داری اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے طفان میں کافروں کے ساتھ غرقاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اصل بنیاد ایمان ہے اگر ایمان سے محروم رہیں تو نسب کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا سہی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من بطع بی عمال لَم يُسْرِع بِه نَسَب کہ جس کا عمل اسے پیچھا کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ بری صحبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکا اور اپنے کفریہ عقائد پر جمع رہا یہاں تک تفان میں بھی غرقاب ہو گیا اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ نیک صحبت اختیار کرے اور بری صحبت سے بچا رہے نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پانچوا سبق یہ ملتا ہے کہ اس دھرتی پر شرک بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں پھیلا ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانچ بزرگوں کے مجسمیں بنا لیے گئے جب مجسمیں بنانے والے گزر گئے تو شیطان ان کی اولاد کے پاس آ کر ان سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے آباؤ اجتاد پریشانی میں ان سے مانگتے تھے اور ان کو ملا کرتا تھا تم بھی ان سے مانگو اب کیا تھا لوگوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا اور شرک کی شروعات ہو گئی اس لیے ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کی شان میں محترم ناظرین انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاء اللہ حفر مینگے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وصل اللہ اللہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائی محمد محمد موسیقی